علم جفر کی روشنی میں یہ شابان کا مہینہ نخب کا مہینہ ہے تب ہی اس میں احساسات علج سکتے ہیں جتنا ہو سکے اس شابان کے مہینے میں صبر کیا جائے اور تمام برج والے جب بھی ایک دوسرے کو دیکھیں تو مسکرا کے صرف ایک مرتبہ یا معزو یا ودود پڑھ کے مسکرا کے بات کیا کریں ان سے آپس کے اختلافات ابریں گے نہیں اور رشتوں اور کاموں میں امن قائم ہوگا اور کاموں میں جو علجن ہے وہ اختتام کو جائے گی تب ہی تمام لوگوں کو کھلی ہوئی آنکھوں سے دیکھیں اور اپنے راز کم شیئر کیا کریں اس شابان کے مہینے کا صدقہ کسی بھی کالی چیز کا ہے یعنی حسب توفیق کالی مرگی اگر دامن وست ہو تو اگر دامن وست کم ہے تو کالی چنیں حسب توفیق لے کے کسی مستحق ہوتے سکتے ہیں اور اس شابان کے مہینے کا اسم آزم یا معزو یا ودود ستائیس مرتبہ ہے یعنی تمام برج والے دن کے آغاز میں ستائیس مرتبہ یہ اسم آزم پڑھ کے اللہ کو یاد کر کے دن کا آغاز کریں گے تو انشاءاللہ فتح حکامیابی ان کے ساتھ ہوگی فتح حکامیابی ان کے ساتھ ہوگی